دوستوں اگر آپ بھی عمران ملک کو ایک پہترین کھلالی مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں عمران ملک نے آخری اور میں بھارتی ٹیم کو جتایا ہے جس کے بعد پوری دنیا میں ان کی تعریف ہو رہی ہے اور اب تو بھارتی ٹیم کے دکجوں نے بھی عمران ملک کی تعریفوں کے پل باندھی ہے اور کچھ ایسا کہہ دیا کہ سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے کیا بولے بھارتی ٹیم کے دکج عمران ملک پر آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا عمران ملک کو انگلینڈ کی ٹیم کے کلاف بھارت کی ٹی ٹوینٹی ٹیم میں شامل کرنا چاہیے یا پھر نہیں نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا دوستوں ایپیل میں دھمان مچانے والے عمران ملک اب بھارتی ٹیم میں بھی جلوہ دکھا رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ سیریز کا دوسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ جوکہ آئرلینڈ کے ساتھ ڈبلین میں کھیلا گیا اس میں ہماری بھارتی ٹیم نے زور دار طریقے سے بازی مار لی اور اس کا پورا شریع عمران ملک کے آخری اوور کو گیا اور آخر کار جاتا بھی کیوں نہ کیونکہ انہوں نے اتنی محنت سے جو ڈالا تھا دوستوں اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کی شروعات بہت تابر توڑ تھی ملے بازی میں دیپا خودہ کا شتک ہو سیمسن کے وہ ستتر رنگ کی پاری ہو اس دونوں نے ملکر ہی ٹیم کو دوستوں کے پر پہنچایا اور پانڈیا کے گینے چونے رنگ کے چلتے ہمارے ٹیم دو ستتائس کا لکشے بھی دے پائی تھی ویروہ دی ٹیم کو جیت ہماری مٹھی میں تھی پرتیشت میدان پر دوسری پاری میں اترنے سے پہلے ہی ہم میچ کو جیت چکے تھے آئرلینڈ کے خلاڑیوں نے پورا گیم ہی پلٹ کرت دیا شروعات کے پاور پلے میں ہی ستتر رنگ بنا دیئے اور جاتے جاتے انتیم پانچ اوور میں تو لگ بک اسی رنگ بنا گئے جس سے کہ دوستوں مقابلہ انتیم اوور میں تبدیل ہو گیا جیتنے کے لئے چھے گیند میں سترہ رنگ چاہیے تھے اور آئرلینڈ کے خلاڑی دو میدان پر سٹ ہو چکے تھے ان کے جیت لگ بک تیہ تھی لیکن ہاردک پانڈیا نے یہاں پر سب کچھ سمی کرن بدل کر دیا پوونیشو اور گیندباز پر جانے کی وجہے انہوں نے عمران کو چن لیا اور عمران بھی پورے دیش کی امیدوں پر خرے اترے دوستو نہ صرف بھارتی دیم کو پانچ اوور کے انتر سے جتایا بلکہ آخری گیند پر وجہی بھی بنایا عمران کی تاریخ پوری دنیا میں ہو رہی ہے اور اس پر بھارتی دیگو جنہیں کیا کہے چلیئے آپ کو ایک ایک کر بتاتے ہیں سب سے پہلے دوستو سنیل گوز کرنے عمران ملک کی قابلیت پر ان کی تاریخ کرتے ہوئے کہا عمران ملک اب واقعی میں وہ ستاری ہے جو بھارتی دیم میں ہونا بہت لمبے سمجھ سے ڈیزارف کرتے ہیں آپ کے گیندبازی دیکھ واقعی میں دل خوش ہو گیا ایک یوہ گیندباز ایک نئے گیندباز کو جب آخری اوور میں ایسا پردشن کرتا دیکھ واقعی میں اچھا لگتا ہے آپ نے بھارتی دیم کو نہ صرف جتایا ہے بلکہ یوہ کھلاڑیوں کو بھی پریر نہ دی ہے امید ہاں بیسی ہی گیندبازی کرتے رہیں گے دوستو ارفان پتھان نے بھی عمران ملک کے لئے لکھا رفتار کے کنگ عمران ملک آخرکارہ بھارتی دیم میں آگئے اور چھاہی گئے جس حساب سے اپنے انتی موبر میں میچ میں جتایا ایسا لگ رہا تھا کہ مانو سالوں کا انبوی گیندباز گیندبازی کر رہا ہے بھلے ہی ہم آئرلینڈ کے خلاف جیتے لیکن یہ جیت بہت خاص ہے اور یہ آپ کے نام بھی ہے پانڈیا کا بھی دھنیواد کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے آپ جیسے کھلاڑی کو افسر دیا فینش کرنے کا اتنا ہی نہیں دوستو سچین تندل کرنے بھی عمران ملک کے قصیدے پڑھتے ہوئے اپنے بیان میں کہا بھارتی کرکٹ ٹیم کے یوہ کھلاڑی آج ٹیم کو انتی موبر میں اپنے دوسرے میچ میں جتا رہے ہیں یہ پرمان ہے کہ ہمارا کرکٹ کتنا آگے بڑھ چکا ہے عمران ملک کی گیندبازی دیکھ بہت خوش ہوں امید ہے وہ ٹیم کے لئے ایسے ہی پردرشن کریں گے آگے انگلینڈ میں بھی تو وہی دوستو سوروف گنگلی اور سدھونی جیسے کھلاڑیوں نے بھی اپنے بیان میں کہا بھارتی کرکٹ ٹیم کو جیت کی بہت 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 ہائی سب ہی کھلاڑیوں نے محنت کری لیکن خاص سور پر عمران ملک کو جب موقع ملا تو پریشر کو ہینڈل کر اس طریقے سے نوبل دے کر بھی چوکے دے کر بھی مقابلے میں جتانا اپنے آپ میں کسی بڑی کالا سے کم نہیں ہے یہ کھلاڑی بھارت کو نئی اوچائیوں پر لے جانے کے لئے تیار ہے اور اسے ہر ٹیم میں موقع دینا چاہیے دوستو عمران ملک کی تعریف کیول دیش بھر میں نہیں بلکہ دنیا میں ہو رہی ہے آئی پیل سے سیدھا بھارتی ٹیم میں اینٹری اور اب بھارتی ٹیم کو نئی اوچائیوں پر لے جا رہی ہے یہ لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا عمران کو انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف ہونے والی ٹی ٹوینٹی سیریز میں کھلانا چاہیے یا پھر نہیں نیچے کمنٹ کر کے ہم نے ضرور بتائیے گا اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو دنیواد